کہتے ہیں جی کہ جو لوگ جن یا جادو کا غلط استعمال کرتے ہیں ان سے کیسے بچا جائے اگر آپ کو پتہ چلی گیا ہے کہ وہ غلط استعمال کرتے ہیں تو آپ کو جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو کسی کہن کے پاس گیا کہن کی نشانی کیا ہے آپ کیوں متاثر ہو کر جاتے ہیں جی فلانے پیر کو جاننے ہے بس وہ دیکھ دے سار نہ سب کوئی دست زندہ ہے وہ کہن ہے آپ کو پتہ ہے فلان بدنے کے پاس جاتے ہیں پہلے پوچھا تیرا نا کی تیری مہادہ کی نام ہے مت جاؤ اس کے پاس ہاں ڈھونڈو اگر آپ کو نبی نہیں تو ڈرا دیا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا جو کسی کہن کے پاس گیا اور اس نے اس کی تصدیق کی اس کا میری شریعہ سے کوئی تعلق نہیں آپ نے اس کو خارج کر دیا ڈرا دیا کہ خارج ہو جائے ہو جائے ہم کہتے ہیں نہیں جی میں گئے ہیں جی سلفی صاحب اس نے تینج کر کے میرے طویز کٹ دی میری کمیز جو آس ماریا جہاں میری جی ٹوپی لو آئی ہیں جی چاڑی جو بچوں طویز نکل آئی اللہ کی قسم یہ شبت بازی ہے یہ شبت بازی ہے مداری بھی ایسا کرتے ہیں بچپن نے دیکھا کرتے تھے مداری ہیں اتنا سا کاغذ کھاتا ہے وہ اسے بڑا توتا نکالتا ہے اتنی سی گولی لوہی کی دکھاتا ہے کھاتا ہے مو اسے گولے نکالنے شروع کرتے ہیں یہ کام مداری کرے تو وہ مداری ہے بچارہ اور یہی کوئی کسی بڑے ہوتل میں کرے تو وہ میجک مین ہے اور یہی کام اگر پیڑ گدی پر اٹھ کے کرے تو اللہ کا ولی بن جاتا ہے اتنی بڑی کائنات بنانے والا میرا رب اتنی بڑی کائنات کے جس کا حیاتہ ہی نہیں ہے تو اس سے ایمان اس نے ایک گلاس میں سے کبوتر نکال دیا تو اس پر ایمان ختم اور اس پر آگیا جی بڑا پونچیا ہے برنا جی یہ وہ گلاس سے کبوتر گھر سٹ گیا یعنی کہ اس نے پہلے آپ کے ایمان کو ختم کرنا ہے اس بندے نے چاہے وہ شب دیواز ہے چاہے وہ کیمیہ گر ہے چاہے وہ جادوگر ہے چاہے وہ کہاہن ہے اس نے سب سے پہلے سب سے پہلے یاد رکھیں آپ کے اس ملک میں اگر اس ملک کے بادشاہ کے ساتھ تعلق ہوں گے اور لوگوں کو پتہ ہوگا کہ اس کے بادشاہ کے ساتھ بڑے تعلق ہیں تو ہر آرہ وغیرہ آپ سے ڈرے گا جو آپ کا حاصل ہوگا اس کی کوشش ہوگی کہ پہلے نا بادشاہ کے ساتھ آپ کے تعلقات خراب کیے جائیں پھر اس کے بعد میں تیرا رگڑا کر ڈال گا شتان بھی یہی کرتا ہے جب میرا تعلق اللہ سے کمدور ہوتا ہے اور کمدور کب شروع ہوتا ہے جب میری نمازوں میں بے ٹیمی بے قیدگی آنے شروع ہوتا ہے کہ نماز مومن کی مراج ہے مومن کی ملاقات کیسے ہوتی ہے نماز کے ساتھ اور اللہ نے اپنی مدد کا طریقہ کیا بتایا کوئی چلہ کیلہ نہیں بتایا اللہ نے فرمایا اے ایمان والوں مجھ سے مدد چاہتے ہیں ظلیل و عزت چاہتے ہیں بے اولاد و اولاد چاہتے ہو بیمار و شفاہ چاہتے ہو مکروض ہو بندوست کر دوں میں تو تیرا کام کیا ہے صبر اور نماز اور سب سے زیادہ بے صبری ہماری اس کام میں ہے مولیت کا تاڑے کل ہاں ہاں ہفتہ ہو گیا پڑائی کار میں پہنے کل فرق نہیں پیا ہے میں چلا گیا ہاں مجبور ہو گیا فلانے کل اے انہیں تمیز دیتے ہیں کیلے دیتے ہیں ٹھوکنہ سے حضر حضر بیڑا گرک ہو گیا بے صبری نے تجھے مروایا صبر تو کر رب کہہ رہا تجھے اتنی بڑی طاقت والا کن کہہ کے فیہ کو کر ساری کائنات کو بنانے والا وہ تجھے فارمولہ دے رہا ہے کہ میں رب تیری مدد کروں گا تو دو کام کر کیا کر صبر اور نماز نہ مجھ میں اگر نماز ہے تو صبری نہیں بے صبری ہے اگر بے صبر ہے تو نماز نہیں پھر سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ سے ملاقات میراج کہتے ہیں نا پھر آپ نے فرمایا مومن کی میراج ہے نماز ہے نا تو اللہ اس کے کتنا قریب ہے نَخْمُ أَكْرَبُ إِلَيْهِ مِنْحَبْ لِلْوَ اتنا قریب اللہ اور نہ اس نے تمہاری چوگلی لگانی ہے کسی کو نہ تجھے شرمندہ کرنا ہے تم نے چکے سے بیٹھنا ہے اس کے جا اللہ جتیاں بھی لیڑنی ہے نہیں اوکے گا دیدنگا جا اللہ نمک مکہ ہے اس نے کسی کو کہنے کے اجاز دیکھو میرے جتیاں منگنا ہیں یہ وہ رب ہے تیری ساری زبانیں سمجھنے والا تیری رگے حیات کے قریب خزانوں کا مالک تجھے پکار رہے ہی آلالسلا ہی آلالفلا آ تجھے میں دونوں جہاں میں کامیابی دوں گا کتنی مسجدیں بڑھتی ہیں کون جاتا ہے مجھے کہتے ہیں سلسل دعا کریں اللہ میں نے کامیاب کرے اور بدبخت مجھے کہتا ہے تجھے کیا پتہ میری قبول بھی ہوتی ہے کہ نہیں جو قبول کرنے والا خود تجھے پانچ ٹائم بلا رہا ہی آلالسلا ہی آلالفلا کہ میں رب تیرے ساتھ بادا کرتا ہوں کہ تجھے دونوں جہاں کی کامیابی دوں گا کتنے لوگ جاتے ہیں نماز پڑھتے ہیں کتنے لوگ بہت کے دعا مانتے ہیں ہم نے تو اللہ سے تعلق خود خراب کیا ہوا ہے جب اللہ سے تعلق خراب ہوگا جب اس ملک کے بادشاہ سے تمہارا تعلق خراب ہوگا تو پھر چیہتین تمہارے پر جھپتیں گے پھر بدبخت لوگ تو تجھے نہیں چھوڑیں گے اس سے تعلق مضبوط صرف نماز کے ساتھ ہوگا سچ کے ساتھ ہوگا ہلال کے ساتھ ہوگا خیانت نہیں ہوگی بے حیائی نہیں ہوگی بے شک نماز بے حیائی اور برے کامہ سے روکتی ہے چالیس سال سے نماز بھی پڑھوں پچاس سال سے پھر چگلیاں بھی کروں حسد بھی کروں نانی کے ساتھ دادی بیٹھی ہوئی ہے میں سارے کاموں سے فارغ ہو کر ڈرامیں بھی دیکھ رہا ہوں فلمیں بھی دیکھ رہا ہوں گھر میں ساتھ بھی چل رہا ہے تو بتاؤ تیرا قرآن صحیح ہے یا تو غلط ہے تیرا رب کہہ رہا ہے اپنے عمال کو دیکھو قرآن غلط نہیں ہے بسم اللہ پڑھتے ہو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ پیچھے ہڑ جاتا ہے اگر بیچ میں یاد آجائے بسم اللہ یا اول آخر کہہ دو وہ کہہ کر دیتا ہے قسم اللہ کی ان چیزوں کو میں نے اپنے تجربے میں میں نے جب حدیث کو سنا پڑھا اس کے بعد جن کو رگڑا دیا پوچھا تم نے اسے کس طرح کیا ایسے تمہیں کیا ہوتا ہے اس دعا سے تجھے کیا ہوتا ہے پھر وہ بتاتا ہے مجھے یہ ہوتا ہے یہ کرتے ہو تو یہ ہوتا ہے یہ کرتے ہو تو یہ ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فضول پاتے ہیں آپ کو بتائیں ٹوائلٹ میں جانے کی دعا ہے آپ نے فرمایا جب تک آدمی خاموش رہتا ہے شیعتین کے درمیان اس کا پردہ رہتا ہے جب وہ بولے گا تو پھر وہ پردہ ہٹ جاتا ہے پھر وہ تمہارے جسم کے ساتھ کھیلتا ہے آج فون ہے میں ہزارا لیٹرینج بیٹھا ہے ایمین فورٹ کے فون کری ٹوائلٹ کے اندر باتیں ہو رہی ہیں کپڑے اترے ہوئے ہیں باتیں ہو رہی ہیں بیوی سے باتیں ہو رہی ہیں بیوی اندر سے وعدہ دے رہی ہیں یہ کیا ہے یہ ساری باتیں لیکن نبی بتا کر دئے ہیں کہ مت بولو دعا پڑو باہر کھڑے ہو کے دعا کرو یہ کیا ہے مذاق ہے کہ اللہ میں تیری پناہ میں آیا ان پلیت جنوں اور جننیوں سے اس کا مطلب پاک بھی جن ہوتے ہیں خاص کر کے کہا پلیت جنوں اور جننیوں سے گھر سے نکلنے کی دعا کوئی ایسی دعا نہیں جس سے تمہارا جو اکرین ہے جو تمہارا جو حمدات ہے وہ تم سے علیدہ ہو جائے صرف یہ دعا پڑھنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو گھر سے نکلنے کی دعا پڑھتا ہے بسم اللہ تبقلت والاللہ باہر جو کھڑا اس کے انتظار میں ہے کہ آج یہ نکلے گا اس سے میں یہ گناہ کرواؤں گا یہ کرواؤں گا یہ کرواؤں گا جو اس کا اپنا ذاتی جن جو اس کے ساتھ اللہ نے پیدا کیا ہے وہ اس سے پوچھا کیوں کھلوتا ہے تو کیوں کھڑے ہوئے ہو کہتا ہے میں اس کے انتظار میں کہتا ہوا چلو میں اس کا ذاتی جن ہوں اس نے کچھ کلمیں ایسے پڑے ہیں کہ میں نے آواز آسمان سے سنی ہے کہ اے بندے تو میرے امان میں آ گیا اب میں اس کا کچھ نہیں کر سکتا تو کیا کرے گا ہے یقینی باتوں میں بتا کر گئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے لوگ ہیں جب گھر سے نکلتے ہیں یہ دعا پڑتے ہیں منگل سوتر باندھ لیتے ہیں راکھییں باندھ لیتے ہیں یہ امام زامن ہے یعنی کہ امام کی زمانت ہے تجھے کچھ نہیں ہوگا بے نظیر نے کتنے امام زامن باندھے ہوئے تھے کہاں گئی زمانت اس کی وہ زمانت دیتا ہے وہ محافظہ وہ وہ تحفظ کرے گا تیری جان کا تیری مال کا فجر پڑ ٹائم پہ بیٹھ کے اذکار کر بچوں کو جگہ اللہ مجھے آپ سب کو توفیق دے پھر دیکھو انشاءاللہ یہ مسئیبتیں کیسے بھاگتے ہیں تمہارے گھروں سے ادھر ادھر بھٹکتے پھٹتے ہو سفر کرتے ہو لمبے لمبے فلان جگہ جاؤ جی یہ کرو جی وہ کرو جی وہ تیرے گھر میں تو اللہ کے قریب نہیں اللہ تیرے قریب ہے کتنا قریب ہے اتنا تو تیری امی بھی قریب نہیں ہے تو بھی نہیں اپنے قریب وہ تیری رگے حجات کے قریب ہیں جب تم مجھ سے دعائیں مانگتے ہو ازا سالا کا عبادی انی فا انی قریب عجیب و دعوت ادھر ادھر دان جب تم دعائیں مانگتے ہو میں تمہاری دعائوں کو قبول کرتا ہوں اسے اللہ کا چھوڑا اللہ سے رابطے کے لیے صرف اور صرف نماز عزما کر دیکھو کبھی ایک دم کو خبر ملتی ہے کوئی کوئی کسی قسم کی اسی وقت گھار والوں کو بلوٹھو وضو کرو دو نفل پڑھو گھار میں دو نفل پڑھو مسجد کی نسبت گھار میں نفل زیادہ افضل ہیں پھر اس کے بعد سب دعا مانگو دیکھو کیسے مسیبت کا پہاڑ جو آپ کو ٹیلی فون کی وجہ سے پتا چلا ہے کیسے دور ہوتا ہے ایسے وسائل ایسے اسباب میرا رب پیدا کرے گا کہ انشاءاللہ چند گھنٹوں میں چند گھڑیوں میں اللہ تمہاری اس مسیبت کو ٹال دے گا یہ اللہ کا طریقہ ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے لیکن اس سے نہیں مولی صاحب کچھ کرو تُس ہی کچھ کرو میرے کوئی نماز نہیں پڑی جاندی میں اینے بزنس میں میں اتنا بڑا میری سرکاری ملاز میں ہوتا ہے پھر تُس ہی کچھ کرو وہ کیندہ چالفیں میں ہی کارنا ہوں جانتے ہیں پھر وہ ایسا کچھ کرتا ہے کہ پھر یہ ساری زندگی روتا ہی جاتا ہے خود کرو خود جو میری دعا نکلے گی میرے اندر سے جو میری ماں میری بہین کی دعا نکلے گی وہ پیسے لے کر دعا کرنے والے کی دعا نہیں نکلے گی یہ بات یاد رکھنا اپنی دعائیں خود کیا کرو میں اپنے درد تو جانتا ہوں پنجابی کی مسال ہے جن وڑیوں نپیڑ میں تو وقتی طور پہ گئے دوں گا اوہو اللہ تیرا یار اللہ تیرا یہ مسئلہ آنسان کردے لیکن جو درد سے تڑپ سے تو پڑے گا جس تڑپ سے تو اللہ سے مانگے گا تجھے انشاءاللہ اللہ دے گا